ملزمان بیرون ملک کراچی میں شاپنگ مال سانہی کی تحقیقات ایڈیشنل آئی جی کراچی نے تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی سات روز میں غفلت کے مورتقب افراد کا تائین کرے گی واقعی کا مقدمہ درج بجلی اور امارت کا نقشہ پاس کرنے والے داروں کے خلاف جانچ ہوگی امارت میں آگ بجھانے کے آلات اور محفوظ راستہ نہیں تھا امارت کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ایف آئی آر کا مطن آئندہ عام انتخابات کے لیے لیکشن کمیشن کی بھرپور تیاریاں ووٹر لسٹیں فائنل کر لی چھپائیں مکمل کر لی ملک بھر میں ووٹرز کی تعداد بارہ کروڑ پچھتر لاکھ سے زائد ہو گئی آئندہ عام انتخابات میں گزشتہ انتخابات کی نسبت دو کروڑ بیس لاکھ سے زائد ووٹرز کا اضافہ ہو گیا استحکام پاکستان پارٹی آج کاموں کی میں پاور شو کرے گی جلسے میں جھانگیر ترین علیم خان اور دیگر قائدین خطاب کریں گے جلسے میں استحکام پاکستان پارٹی اپنے منشور کا اعلان بھی کرے گی ایمکم بھی انتخابی میدان میں بھرپور سرگرم عیدگاہ گراؤن کو رنگی میں آج شام چھے بجی جلسہ ہوگا خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار خطاب کریں گے پنجاب میں دھند اور دھوئے نے مل کر منظر دھندلا دیئے آلودگی کے اعتبار سے لاہور پھر نمبر ون ایک یو آئی دو سو اٹالیس پوائنٹس ریکارڈ اسماغ ایمرجنسی کے پیش نظر لاہور ملتان فیصباد گجرانوالا سرگودھا اور ساہیوال میں تجارتی سرگرمیاں شام چار بجے تک موطر شہریوں نے ماسک پہننے کی پابندی ہوا میں اڑا دی خیرپور میں دو بسوں میں تصادم دو افراد جان بہاق بیس زخمیں متعدد کی حالت نازر نوابشاہ میں بھی ہولناک ٹرافک حادثہ قومی شہرہ پر تیز رفتار مسافر کوچ اُلٹ گئی خواتین اور بچوں سمیت پینتیس مسافر زخمی اٹک میں ٹرافک حادثے میں ماں اور دو بچوں کی جان چلی گئی ایک شخص شدید زخمی سومالیا میں سیلاب نے تباہی مچا دی سو سے زائد افراد ہلاک بیس لاکھ کی آبادی متاثر موغہ دیشوں اور اس کے مضافات میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی ریلی نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے